السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدا ومسلینا مبعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما نتعمكم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا رب شہل صدری واسرلی امری وحلل اقدا من لسانی یفتح قول رب زدن علما نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا معزز و محترم حاضرین مجلس دینی اور اسلامی بھائیو آج کے اس مختصر سے دس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے صدقات و خیرات کے پانچ عظیم و شان فائدے ذکر کروں گا جو نیکیاں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جاتی ہیں جو عمال سالحہ جاتے ہیں انہی نیکیوں میں ایک اہم نیکی صدقہ و خیرات ہے اپنے حلال مال سے اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کو ثواب ملے گا اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی آدمی جو صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کی قبولیت کے لیے چار بنیادی شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ خرش کیا جائے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ دہر کے اندر اشارت فرمایا انما نتعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاؤں ولا شکورا ہم تم کو اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں ہم تم سے کوئی شکر گزاری اور بدلہ نہیں چاہتے اور صدقات کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی جو صدقہ کر رہا ہے وہ مال حلال سے ہو حلال مال سے صدقہ کرے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ اور تیسری شرط یہ ہے یہ آدمی جب صدقہ کرے تو اس کے ذریعہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تکلیف نہ پہنچائے یعنی صدقہ دینے کے بعد جس کو صدقہ دیا ہے اس کو زک نہ پہنچائے تکلیف نہ پہنچائے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا کہ ایمان والو اپنے صدقات کو تکلیف دے کر کے اور احسان جتلا کر کے زائے نہ کرو تو صدقات کی قبولیت کے لیے چار شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ اخلاص نیت کے ساتھ صدقہ کیا جائے دوسری شرط یہ ہے کہ مال حلال سے صدقہ کیا جائے تیسری شرط یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تکلیف نہ پہنچائے جائے اب صدقہ کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا حساب بے شمار ہے صدقہ ایسی نیکی ہے جس کا ثواب بے حساب ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کیسی ہے جس میں سات بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوتے ہیں تو ایک نیکی کا اگر ایک روپے آپ صدقہ کریں گے تو اس کا ثواب دس گناہ سے لے کر کے سات سو گناہ اور اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے صحیح بخاری کی ایک ہزار چار سو دس نمبر کی روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اور وہ ایک حجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی بکری یا اونٹنی کے بچے کو پالتا اور بڑھا کرتا رہتا تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایسے ہی صدقہ اس کا پہاڑ کے برابر پہنچ جاتا تو یہ پہلا فائدہ ہے کہ صدقہ تو خیرات کا جو ثواب ہے وہ بے حساب ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ تو خیرات کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے اس کی دلیل سنن تنمیدی کی مشہور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور دوسرے بھائی محنت اور مزدوری اور کاروبار کیا کرتے تھے تو ایک دن مالدار بھائی نے اپنے غریب بھائی کی شکایت کر دی کہ اللہ کے پیغمبر یہ کچھ نہیں کرتا آپ کے پاس بیٹا رہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ہو سکتا ہے تمہیں جو روزی مل رہی ہے وہ اسی کمزور بھائی پر خرچ کرنے کی وجہ سے مل رہی ہو تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ مال بڑھتا ہے اور صدقہ کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے والے کو اللہ کے فرشتے کی خصوصی دعا حاصل ہوتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے دو فرشتے اترتے ہیں ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو تیری رضا جوئی کے لئے اپنے مال کو خرش کر رہا ہے اس کے مال میں برکت ادا فرما دے اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ جو کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے اور تیری رضا جوئی کے لئے تیری خوشنودی کے لئے اپنے مال کو خرش نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے اور چوتھا فائدہ صدقہ کرنے سے یہ ملتا ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اللہ تعالی بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے بندے کو بچا لیتا ہے ایک روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ تُسِرِ تُتْفِ غَزَوَ الرَّب صدقہ تُسِرِ تُتْفِ غَزَوَ الرَّب چھپے طور سے صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ظاہر سے بات جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ بڑی بڑی پریشانیوں سے بچ جائیں گے اسی طرح سے اصحیحہ کے اندر ایک دوسری روایت ہے جس کے الفاظ اس طرح سے ہیں بھلائی کے کام کرنے سے انسان بری موت سے بچ جاتا ہے بھلائی کے کام کرنا انسان کو بری موت سے بچا لیتا ہے جیسے مثال کے دور سے کوئی آدمی بس میں بیٹھا اپنا پاکٹ گھر میں بھول گیا اس کے پاس قرائے کا پیسہ نہیں آپ نے اس کو پیسہ دے دیا اس کے قرائے کا پیسہ آدھا کر دیا یہ نیکی ہے اسپطال میں کوئی غریب آدمی علاج کر رہا ہے لیکن اس کا بل آدھا کرنے کے لیے بل پے کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے آپ نے اس کے علاج کے لیے پیسہ دے دیا تو اس طرح کی نیکیاں جو پیسے سے کی جاتی ہیں اور جو مشکل وقت میں کسی کے کام آتے ہیں تو اس کے در یہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بری موت سے بھی بچا لیتا ہے اور بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے بھی بچا لیتا ہے اور اسی طرح سے السحیحہ کے 154 نمبر کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اگر کوئی چیز اضافہ کرتی ہے عمر کے اضافے کا باعث اگر کوئی نیکی ہوتی ہے نا تو یہی بھلائی کے کام میں خرش کرنا صدقہ کرنا بھلائی کے کام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کام کرنے سے انسان کے عمر میں برکت ہوتی ہے یا اس کی عمر بڑھ جاتی ہے برکت کا دو معنی ہوتا ہے ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی تو کم ہے لیکن اتنے سارے کام ہو کر جاتا ہے کہ اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یا اس کی عمر ہی پڑھا دی جاتی ہے اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ نیکی کم کرے گا بھلائی کے کام کم کرے گا تو اس کی عمر چالیس سال ہے اور اگر بھلائی کے کام زیادہ کرے گا اپنے رشتداروں پر غریبوں پر اپنا مال زیادہ خرج کرے گا تو اس کے عمر ساٹھ سال کر دی جائے گی تو اس نیکی سے انی صدقہ و خیرات کرنے سے عمر کے اندر بھی برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصلہ اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ